موسیقی آٹھ سو خواتین کے نام پر دھوکے سے مختلف کمپنیوں کی سیمز ایشو کروانے کا انکشاف خواتین کے نام پر چار ہزار سے زائد موبائل سیمز ریجسٹر کروانے کا امکان ساٹھ فیصد سے زائد سیمز سیر ایک کمپنی نے جاری کی بینظیر انکم سپورٹ کی ریجسٹریشن کے بہانے خواتین کے فنگر پرنٹ لیے گئے دھوکہ دہی سے ایک شناختی کارڈ پر نو سیمز ریجسٹر کروائی گئی پی ٹی اے قوانین کے مطابق ایک شناختی کارڈ پر پانچ سے زائد سیمز ریجسٹر نہیں ہو سکتی اور آپ کو تفصیل بتائیں کہ ساہیوال کے نواہی گاؤں ترپن ایل میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر دو ماہ قبل بینظیر انکم پروگرام کے نام پر غریب خواتین کو دھوکہ دیا گیا مساجد میں علانات کروائے گئے جس کے نتیجے میں آٹھ سو خواتین کو اوریجنل اشراحتی کارڈ کے ہمراہ بائیومیٹرک مشینوں کے ذریعے ویریفیکیشن کی گئی بعد میں ان کے نام پر مختلف موبائل سیمز جاری کروالی گئی بعد میں جب پتا چلا کہ ان خواتین کو بینظیر پروگرام کے تحت کوئی امداد فراہم نہیں کی گئی اور بہت بڑا فراوڈ ہوا ہے اور اس سب کا مقصد ان کے ناموں پر سیمز جاری کروانا تھا جب پولیس ٹیشن میں اس معاملے کی ریپورٹ درش کروائی گئی تو پتا چلا کہ ایک خاتون کے نام خلافے قانون نو سیمز جاری کر دی گئی ہیں اور جو چار ہزار سے زائد سیمز جاری ہوئی ہیں ان میں ساٹھ فیصد سے زائد ایک کمپنی کی طرف سے جاری کی گئی ہیں اس معاملے کے لیے ایف آئی اے سے بھی مدد مانگ لی گئی پی ٹی اے کو بھی اپروچ کیا گیا ہے کہ ان تمام سیمز کو نہ صرف بلوک کیا جائے بلکہ کمپنیوں کے جو لوگ اس میں ملویز ہیں جنہوں نے بائیومیٹرک مشینیں مہیا کی اور سیمز چاری کی ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے